آخری خط کے جواب میں جب ہم لوگ شہر چھوڑ رہے تھے تو وہ والا قبضہ بھی ہم نے اس بقصے میں رکھ لیا تھا یہ آج بھی اس بقصے میں رکھا ہوا ہے اس کی یقیناً بازار میں کوئی قیمت نہیں مگر کیا یہ واقعی فضول ہے کیا اسے بھی پھیک دیں یہ بقصہ نہیں ہے بلکہ ہماری یادوں کا ایک خزانہ ہے یہ لال والی فائل ہو یا پھر دفتی کا یہ ٹکڑا اممہ کی ڈائری ہو یا ہشت پہل شیشے کی یہ بوتل یہ سب ہمارا بچپن ہے ہمارا لڑکپن ہے کبھی یہ بقصہ ماں کی آغوش بن جاتا ہے تو کبھی اببا کے بازو یوں کہیں کہ ہمارا سرمایہ حیات یہی بقصہ ہے یہ بقصہ ہمارے لیے کوئی دلچسپ فلم ڈراما یا داستان ہے جس میں تجسس بھی ہے رومانس بھی عشق بھی ہے سسپنس بھی ٹریجیڈی بھی ہے اور ہیومر بھی یعنی یہ بقصہ زندگی کے تمام ممکنہ کوائف سے بھرا ہوا ہے اور یہ خط اس بقصے کی داستان ہے اس بقصے میں رکھی یہ ریڈیم والی تذبیح اپنی ایک کہانی کہتی ہے دراصل ہم اور بھائی جان بڑے اور چھوٹے بھائی ضرور ہیں لیکن ہم دونوں ایک دوسرے کے سب سے اچھے دوست بھی ہیں ہم لوگوں نے زندگی کی دھوپ چھاؤں ایک ساتھ دیکھی ہے لڑکپن کے لڑائی جھگڑیں ہوں یا پھر اببہ کے انتقال کے بعد ہجرت اور اس دور کی جفاکشی ہم دونوں بھائی ایک دوسرے کے شانہ بشانہ رہے اس تذبیح کا واقعہ بہت دلچسپ ہے یہ بھی سنتی چاہو دراصل ہمارے گھر کے سامنے سڑک کے دوسری جانب ایک بہت پرانا قبرستان تھا جہاں پرانی قبریں تھیں ہم دونوں بھائی اندھیرے مو اٹھ کر دورنے جایا کرتے تھے اس دوران ہم نے دیکھا کہ محلے کا ایک بنیا روز اس قبرستان میں رفع حاجت کے لیے جاتا ہے بھائی جان کو شرارت سوجی اور انہوں نے اسے ڈرانے کا ایک پلان بنایا اس کے لیے دو سفید چادنیں اور دو ریڈیم کی تسبیحوں کی ضرورت تھی تمام مضباب شرارت موجود تھے دو تین دنوں تک صرف پہرہ دیا گیا اور بنیے کے قبرستان جانے اور بیٹھنے کے علاقے اور وقت کا تائین کیا گیا پھر ایک دن طالعب کے قریب ایک ایسی پرانی قبر کی نشاندہی کی گئی جس میں کم از کم اتنا بڑا قطبہ ضرور لگا ہو جس کی اوٹ میں آسانی سے چھپنے کی گنجائش ہو سردیوں کی آمد آمد تھی راتیں بڑی ہونے لگی تھی اور دن چھوٹے جب وقت اور ایسی قبر کا تائین ہو گیا تو ہم لوگوں نے اگلے دن اس قبرستان کے قطبے کے پاس کچھ مٹی کے ڈھیلے جمع کیے تاکہ مارکے کی صبح کسی بھی ہتھیار کی کمی نہ ہو قبرستان سے انتظام کر کے ہم لوگ گھر واپس آئے سب سے بڑا مرحلہ دادا کی علماری سے بھاگل پوری چادر نکالنا تھا ہم لوگوں کی قسمت اچھی تھی اس دوپہر دادا نے اپنی علماری سے کچھ سامان نکال کر لانے کے لیے بججو سے کہا یہ سنتے ہی ہم دونوں بھائی کود کر اٹھے اور بججو کو روکا اور بجلی کی رفتار سے دادا کا سامان لانے کے لیے ان کے کمرے کی طرف دوڑ پڑے عام طور پر یہی ہوتا تھا کہ بججو کچھ کہتی تو ہم لوگ اس قدر ٹالمٹول کرتے کہ جھنجلا کر اپنا کام وہ خود ہی کر لیتی تھی چونکہ بھائی جان سے عمر میں وہ زیادہ بڑی نہیں تھی اس لیے دوستانہ بھی تھا اکثر وہ بیچاری ہم لوگوں کی شرارت کی سزا پا جایا کرتی تھی آج انہیں بھی ہم لوگوں کی اس مستعدی پر حیرت ہوئی لیکن انہوں نے موقع غنیمت جانا اور ہم لوگوں کو دادا کا دیا ہوا کام کرنے کے لیے چھوڑ دیا دادا کی علماری میں ہم لوگوں کی دلچسپی کے لیے کافی کچھ ہوا کرتا تھا مثلا سوالین کی گولی حب کبد نوشادری کی چکپٹی گولیاں مختلف اقسام کے مربع وغیرہ دادا کی علماری میں زیادہ تر ایک چھوٹا سا تالہ لگا رہتا تھا دادا خود ہی اسے کھولتے تھے اور ہم لوگوں میں علماری کھلنے پر تبرکات تقسیم ہوا کرتے تھے جب ہم لوگ دادا سے کنجی لے کر ان کے کمرے کی طرف لپکے اور باجی آرام سے پیر پھیلا کر بیٹھیں تب ہی ان کے ذہن میں ہم لوگوں کی مستعدی کا سبب بجلی کی طرح کوندہ اور وہ اچھل کر کھڑی ہوئیں اس سے قبل کہ وہ ہم لوگوں کو روک پاتیں ہم لوگ یہ گئے اور وہ گئے دادا کے کمرے میں پہنچ کر ہم لوگوں نے فوراً علماری کھولی اور سب سے پہلے دو بھاگل پوری چادریں نکال لیں ہم چادر ہاتھ میں لیے کھڑے تھے کہ بھائی جان نے ڈپٹ کر کہا اسے فوراً بستر پر رکھو اور ہم نے ایک تابدار غلام کی طرح ان کے حکم کی تعمیل کی اب جبکہ دادا کی علماری کھلی گئی تھی اور نگرانی کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا اور سامنے مرتبانوں اور شیشیوں میں وہ تمام اشیاء رکھی تھیں جن کا تصور تک چٹخارے لینے پر مجبور کر دیتا تھا تو ان میں سے کسی ایک پر ہاتھ ساف کرنا بھی واجب ہو گیا تھا ہم نے بڑھ کر سوالین کی شیشی اٹھائی اور ایک سوالین کی گولی بھائی جان کو دی اور دوسری اپنے لیے رکھی سوالین کی گولی ابھی موہ اور انگلیوں کے درمیان ہی تھی کہ پیچھے سے باجی کے کھنکھانے کی آواز آئی ہم کو کچھ اور نہیں سوجا ہم نے فوراں اپنی والی گولی ان کے موہ میں ٹھونس دی اب وہ بھی شریع کے جرم ہو چکی تھی لہٰذا اتمینان تھا سوالین کھانے کے بعد بھائی جان کا دماغ چلا انہوں نے کہا کہ ہم سب اس کی خوشبو سے پکڑے جائیں گے لہٰذا اسے مٹانا ضروری ہے ہم اور بھائی جان مربع کے مرتبان تک نہیں پہنچ سکتے تھے اس لیے باجی سے کہا گیا کہ وہ اس میں ہماری مدد کریں وہ بیچاری پھنسی چکی تھی کیا کرتی اس فیلِ بد میں چاروں ناچار انہیں شامل ہونا ہی پڑا انہوں نے علماری کے اوپری خانے سے مرتبان اتار کر کھولا ہی تھا کہ خدا جانے بڑی بجیا کہاں سے آدم کی اب تو صاحب ہم لوگوں کا خون سوک گیا ہم لوگوں کے سامنے سراپا ملک الموت کھڑے تھے ہم تینوں نے بے اکاواز گھگیانا شروع کیا بجیا نے بڑے سرد لہجے میں بجوں سے پوچھا آپ کو کام کہا گیا تھا نا ہم لوگوں کی حالت دیکھ کر غالباً بڑی بجیا کو رحم آ گیا اور انہوں نے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور کمرے سے چلتی بنی ان کے جانے کے بعد بھی کچھ دیر ہم لوگ ہواس باختہ کھڑے رہے جب تک دادا کے پکارنے کی آواز نہیں آ گئی بہرحال چادر کا انتظام ہو ہی چکا تھا تسبیح کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھی اشارہ کی نماز کے بعد جا نماز سے نکال لینا تھی ہم دونوں بھائیوں کو اگلی صبح قبرستان کے مارکے کا انتظار تھا دوستو قصہ جاری ہے اگر آپ کو یہ پیشکش پسند آئی ہو تو ریڈیو اردو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں بہت بہت شکریہ